الیکشن کب ہوں گے ہر زبان پر ایک ہی سوال تین ماہ میں یا چھے ماہ میں یا پھر ایک سال بعد تاہال تمام حل کے شش و پنچ کا شکار کسی کے پاس جواب نہیں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کو اردل شاد نے واضح کر دیا ہے کہ ملک میں عام انتخابات مائی دوہزار چوبی سے قبل ممکن نہیں انتخابات نو مہ بعد ہی ممکن ہو سکیں گے انہوں نے وضاحت کی کہ دوہزار تیس کی مردم شماری کی بنیاد پر نئی حلقہ بندیاں چار ماہ میں ہی مکمل ہو سکیں گی اور پھر اس مردم شماری کی بنیاد پر انتخابی فہرستوں پر نظر سانی کرنا ہوگی ووٹر فہرستوں کی تباعت کا عمل مکمل ہونے کے بھی تین ماہ درکار ہوں گے دو ماہ بعد انتخابی شیڈیول کے اجراء کے لیے چون دن چاہیے اس طرح عام انتخابات کا انعقاد نو ماہ یا مائی دوہزار چوبی سے قبل ممکن دکھائی نہیں دے رہا نئی حلقہ بندیاں سات سے آٹھ اکتوبر کے درمیان ہوں گی ابتدائی حلقہ بندیوں کی حدود پر مبنی تفصیلات نو اکتوبر کو شائع کی جائیں گی جسے ریپریزنٹنٹ الیکشن کمیشن گیارہ نومبر تک قبول کرے گا حتمی حلقہ بندیاں چودہ دسمبر دوہزار تئیس تک شائع ہوں گی موسیقی